اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھئے آج میں لے کر آئی ہوں سٹ پٹی چٹکھارے دار چکن بریانی یہ بن کے بہت زبردست سیار ہوئی ہے آپ لوگ بھی اس ریسپی سے ضرور بنائیے گا اور پھر بنانے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے بریانی کیسے بنیے اگر ریسپی پسند آرہی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے بہت سارے لوگ ویڈیو کو وچ کرتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے پلیز جا کے سبسکرائب کریے چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار چٹکھارے دار چٹپٹی چکن بریانی ہم نے کیسے بنائی دیکھئے یہ میرے پاس ایک کلو چاولیں سیلا ہیں آپ باسمتی لے سکتے ہیں چاول کو اُبالنے کے لیے ہم نے یہاں پر ٹو ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ ہے گول مرچ اور تین بڑی لائچی ہے چھ سات چھوٹی لائچی ہے اور یہ لانگ ہے چار اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ہے اور دو پیس پتے ہیں اور یہ پودینہ ہے پودینہ اور ہرادنیا اس میں سے کچھ ہم چاول کو بوائل کرتے ہوئے ڈالیں گے اور کچھ بریانی میں تیہ لگائیں گے اور یہ میرے پاس تین میڈیم سائز کی پیاز ہے اور یہ چار میڈیم سائز کے ٹماٹر ہیں اور یہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اور یہ ایک کپ آئیل ہے ایک کپ دہی ہے ٹو ٹی بل سپون ادرک کا پیسٹ ہے ٹو ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ ہے پود کلر ہے اور یہ ہری مرچ ہے اب ادر دیکھ لیتے ہیں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور ٹو ٹی سپون نمک ہے اور نمک میں نے یہاں پہ بلیا ہے چاول کو بوائل کرتے ہوئے ڈالیں گے ٹو ٹی سپون اس میں لحمان رہیم چولا جلا لیتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک کپ آئل ہے سرسو کا آپ ریفائنڈ آئل بھی اس میں ڈال دیتی ہوں آئل کو پکا لیتے ہیں دیکھئے آئل پک چکا ہے میں پیاز ڈال دیتی ہوں آئل میں یہ میرے پاس میڈیوم سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے باریک کٹ لی ہے یہ ڈال دیتے ہیں دیکھئے پیاز جو ہے ہو چکی ہے بس تمہیں زیادہ پیاز کو نئی پرائی کرنا ہے اب یہ جو ہمارے پاس چکن ہے 1 کےجی چکن ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور دھون لیتے ہیں اس کو اب ہم اس کے اندر یہ 2 تیبل سپون ادھرک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور 2 تیبل سپون درسن کا پیسٹ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ڈال کے چکن کو بھون لیتے ہیں تیز آنچ پہ ہی ہمیں سب بھوننا ہے دیکھئے چکن کو ہم نے بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر یہ ٹماٹر ڈال جوں گی یہ چار میڈیم سائز کی ٹماٹر کو میں نے اس طرح سے باریک باریک کٹی ہے اب یہ چار میرے پاس موٹی والی ہری میرچ ہے ہری میرچ آپ اپنے پیسٹ کے حضاب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی یہ ایک کپ دہی ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں ڈرائے مسالے جو بھی ہمارے پاس ہو اب ان سب مسالوں کو ہم دھول لیتے ہیں چکن کو ساتھ دیکھئے دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور بیس منٹ کے لیے ہم چکن کو پکا لیتے ہیں بیچ میں چیک کرتے رہیں گے نیچے سے لگے نا ڈھک کے پکانا ہے سولے کی آنچ کو میڈیم کر دیتے ہیں بیس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے جب تک چکن کل جائے گا دیکھئے بیس منٹ ہو گیا ہے اب چکن کو چک کر لیتے ہیں پانی اس کا برائی ہو چکا ہے اب چکن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گلہ ہے کنہیں گلہ ہے چکن گل چکا ہے دیکھئے یہ میرے پاس ہری میٹس کا چار ہے 1 تیبل سپون یہ ڈال دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں دیکھئے بیریانی کا چکن تیار ہے اور بھون بھی گیا ہے اور چکن گل بھی گیا ہے چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور چاول دیکھ لیتے ہیں چولہ جلا لیتے ہیں دیکھئے چولہ ہم نے جلا لیا ہے پانی ہم نے رکھ دیا ہے چاول کو بائی کرنے کے لیے اب یہ ہمارے پاس دو تیز پتہ ہے یہ ڈال دیتے ہیں یہ چھے ساتھ الائچی ہیں ہری الائچی یہ بھی ڈال دیتے ہیں ایک یہ ڈال چیڑی کا چکڑا ہے یہ ڈال دیتے ہیں چار لانگ ہے یہ ڈال دیتے ہیں دیکھئے تین بڑی لائچی ہیں یہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ بند ٹی سکون یہ ہم نے کالی مچ لیے اور ٹو ٹی سکون نمک لیا ہے یہ سب ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کے اندر تھوڑا سا پودینہ اور ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں اور ڈھگ دیتے ہیں پتیلے کو پانی کو بوائل ہونے کے لیے دیکھئے پانی جو ہے وہ پک چکا ہے اچھے سے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیتے ہیں میرے پاس ایک کلو تیلا چاول ہیں یہ ڈال دیتے ہیں میں نے ڈال دیا ہے اب ہم چاول کو ایٹی پرسنٹ بوائل کریں گے یہ میرے پاس ایک کلو سیلا چاول تھا آپ باسمتی چاول میں بھی بنا سکتے ہیں باسمتی چاول کو بھی ہم ایٹی پرسنٹ ہی پکائیں گے دیکھئے چاول کو ہم نے چھان لیا اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور تہ لگانے کی تیاری کرتے ہیں بریانی کی چولہ چلا لیتے ہیں اور بریانی کی تہ لگا لیتے ہیں جیوریٹر آدھے چکن ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے آدھے چاول ہم بچا لیں گے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پودینا اور اب ڈالیں گے خردھنیا اب دیکھیں جو بچے ہوئے چاوہ ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں اچھے سے اب اس کے اوپر سے بھی ہم ڈالیں گے پودینا اور ہر ادھنیا اب کچھ پیاس کو میں نے فرائی کر لیا تھا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میں پود کلر ڈال دیتے ہیں ڈال کو مکس کر لیتے ہیں وہ دم پہ لگا دیتے ہیں اور 80% چاول تو ہمارے پک چکے ہیں اب 20% رہ گئے ہیں بس وہ پک جائیں گے تو ہماری بریانی تیار ہے اب ہم اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ہلکے آنچ پہ رکھ کے دم پہ لگا جائیں گے اب ہم چولہ بن کر دیتے ہیں اور دیکھئے زبردست بریانی تیار ہے اب مکس کر لیتے ہیں بریانی کو دیکھئے کیا زبردست خوشبوہ آ رہی ہیں اب ہم نکال لیتے ہیں دیکھئے جھٹ پڑ بن کے تیار ہو گئے یہ مزیدار بریانی دیکھئے مزیدار چٹکھارے دار جھٹ پڑ بن کے تیار ہو گئے آپ لوگ بھی اس ریسپی کو فالو کریے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی آپ کو کیسے لگ رہی ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اسی طرح ایزی اور اچھی ریسپی کے ساتھ پہ بیلتے رہوں گی اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو اپید عائشہ سلمان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کے سبسکرائب کر لیجے وہی پہ ملیں گی ایزی اور اچھی ریسپی چل یہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی نئی اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ